اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تخلیق کی گئی ہے ظاہرے کہ جب اس کی تخلیق اس کے گندے پانی کے قطرے سے ہوئی ہے تو اس گندگی سے جو چیز بنیاد پکڑتی ہے تو اس کے اندر ظاہرے کے گندے اخلاق ضرور موجود ہوتے ہیں اور دوسری روح اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور روح کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ پھر اس انسان کے در میں نے اپنی روح کو فونک دیا ہے تو روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کیا ہے کہ یہ روح جو اس کے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے یہ روح اصل میں میری طرف سے ہے اور ظاہرے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چیز ودیت کی جائے تو وہ باکمال ہوتی ہے اس کے اندر پست اخلاق کا کوئی انصر نہیں ہوتا بلکہ سارے کے سارے کمالات اس روحی کے اندر موجود ہوتے ہیں چنانچہ چونکہ جسم اور روح ان دو چیزوں سے اس کو مرکب کیا گیا ہے اور جسم کی تخلیق ناپاک پانی کے خطرے سے ہوئی تو اس کے اندر برے اخلاق بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر روح موجود ہے اور روح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو روح کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس لئے انسان اچھے اور برے اخلاق دونوں کا مجموعہ بن کر دنیا میں آتا ہے اور ظہر ہے کہ یہ بھی انسان کے ایک طرح کا امتحان ہے ایک طرح کا ٹیسٹ ہے کہ یہ برے اخلاق ہونے کے باوجود ان برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کو جب اختیار کرتا ہے تو اس کی قدوسیت اور ملکوتیت کے اندر اضافہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی اخلاق نہیں رکھے ہیں یا تو کسی مخلوق میں ایک طرح کی اخلاق ہیں دوسرے طرح کے نہیں ہیں یا کسی میں دوسری طرح کی اخلاق ہیں تو پہلی طرح کے نہیں ہیں مثلا ملائکہ ہیں ملائکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق جمیلہ رکھے ہیں اچھے اور امدہ اخلاق رکھے ہیں وہاں برے اور پست اخلاق کا کوئی شعبہ نہیں ہے وہاں پر خیری خیر ہے وہاں پر اخلاق کی بلندی ہی بلندی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و عبادت ہی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب بھی قرب ہے گویا کہ وہاں پاکیزگی کے علاوہ کوئی دوسرا خلق نہیں ہے ہاں ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں برے اخلاق تو موجود ہیں وہاں اچھے اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے ہیوانات ہیں درندے ہیں اس طرح کی جتنے بھی متعفن چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے درندے ان درندوں کے اندر درندگی ہے ان کے اندر پس تو برے اخلاق ہیں ان کے اندر اچھے اور امدہ اخلاق نہیں ہیں تو گوہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہاں یا تو ایک طرح کی اخلاق ہوں گے دوسری طرح کے نہیں ہوں گے دوسری طرح کی ہوں گے تو پہلی طرح کے نہیں ہوں گے لیکن انسان اللہ تعالی نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر جسم اور روح کی وجہ سے اللہ تعالی نے دونوں طرح کے اخلاق پیدا کیے